ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ نیوزیلینڈ منتقل کرنے کی صدائیں بلند ہو گئی کیوی حکومت کی جانب سے آئندہ ہفتے سوشل ڈسٹنس پابندی بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے شائکین کو سٹیڈیمز جانے کی اجازت مل سکتی ہے ادھر آسٹریلیا کے سابق کرکٹر دین جونز کا کہنا ہے کہ شوپیس ایونٹ کو نیوزیلینڈ منتقل کرنا ایک بہترین آپشن ہے یاد رہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل روہ سال ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے انعقاد پر ڈٹا ہوا ہے لیکن کرکٹ آسٹریلیا کے چیف اگزیکٹیف نے ایونٹ کے انعقاد کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ روہ سال آسٹریلیا میں 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک شیڈیول ہے ایونٹ میں 16 ٹیموں نے شرکت کرنی ہے کرکٹ آسٹریلیا کے چیف اگزیکٹیف کیون رابرٹس نے کہا ہے کہ روہ سال اکتوبر اور نومبر میں شیڈیول کے مطابق ایونٹ کا انعقاد انتہائی خطرے کا باعث ہوگا رابرٹس نے کہا کہ آئی سی سی کے لیے ورلڈ ٹی ٹوانٹی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے ہم سب پور امید ہیں کہ یہ اکتوبر نومبر میں منعقد ہو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹ کے انعقاد کے امکانات پر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور یہ انتہائی خطرے کا باعث ہوگا ہم تمام امکانات پر غور کر رہے ہیں جس میں دوسرے ملکوں سے چارٹڈ فلائٹس کے ذریعے کھلاڑیوں کو لانے سمیت مختلف باتیں شامل ہیں رابرٹس کا کہنا تھا کہ آئی سی سی آنے والے سالوں میں شیڈیول متعدد ایونٹس کو بھی دیکھ رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں شیڈیول ایونٹ کو کب منعقد کیا جا سکتا ہے آئندہ سال بھارت میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ شیڈیول ہے پھر دوہزار تئیس میں بھی بھارت نے ونڈے ورلڈ کپ کی میزبانی کرنی ہے جبکہ ہم ویمن کرکٹ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اگلے سال کے اوائل میں نیوزی لینڈ میں ویمن ورلڈ کپ بھی شیڈیول ہے اس سے قبر کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمن ایرل ایڈنگز نے روہ سال شیڈیول ورلڈ کپ کو آئندہ سال منعقد کرانے کی تجویز بیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس سال آسٹریلیا میں ہونے والے ورلڈ کپ کو منصوب کیا جاتا ہے اور اگر اسے اکتوبر نومبر 2022 میں شیڈیول کیا جاتا ہے تو اسے کرکٹ کو نقصان پہنچے گا ایڈنگز نے اس کی جگہ تجویز پیش کی کہ آسٹریلیا کو اکتوبر نومبر 2021 میں ایونٹ کی میزبانی کرنے کی اجازت دی جائے اور بھارت کو اس کے بعد اگلے سال 2022 میں ایونٹ کی میزبانی دی جائے پنونگاہ کے آسٹریلیا انتہائی کامیابی سے کرونا کے خطرے سے نمٹنے میں کامیاب رہا جس کا مطلب ہے کہ 2021 میں ایونٹ کے انعقاد کے کہیں زیادہ امکانات ہیں اور اس طرح بھارت کو کرونا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مزید ایک سال کا عرصہ درکار ہوگا ایونٹ کے انعقاد اور التوا کا حتمی فیصلہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ہی کرے گا